موڈی کے سکول کے زمانے کے ایک استاد کہتے ہیں کہ انہیں تھییٹر کا بڑا شوق تھا لیکن وہ صرف مرکزی کردار آدھا کرتے تھے اور اگر انہیں ہیرو کا کردار نہ ملتا تو وہ ڈرامے میں حصہ لینے سے انکار کر دیتے تھے ایک اور کہانی بھی ہے جو موڈی کے گاؤں والے سناتے ہیں اور جسے موڈی میڈیا نے ہواد دینے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی وہ یہ ہے کہ ایک بار بچپن میں موڈی نے مگر مچھوں سے بھرے ہوئے ایک تالاب میں کود کر تالاب کے بیچوں بیچ بنے مندر پر جھنڈا لہر آیا تھا یہ دو چھوٹی چھوٹی جھلکیاں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ موڈی اپنے آپ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی کائنات کے مرکز میں رکھتے ہیں موڈی نے بچپن ہی سے یہ بات گرہ سے بانت لی تھی کہ اپنے آپ کو کیسے مرکز میں رکھنا ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے انہیں انڈیا کی تاریخ کی طاقتور ترین لیکن ساتھ ہی ساتھ متنازر ترین شخصیات میں سے ایک بنا دیا ہے ایک طرف موڈی کے کروڑوں چاہنے والے ہیں جو انہیں انڈیا کا نجات دہندہ اور مستقبل کی امید سمجھتے ہیں تو ان کے مخالفین کی بھی کمی نہیں جو کہتے ہیں کہ موڈی نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ملک کو کٹر مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر دیا ہے ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص انڈیا کی تاریخ کی طاقتور ترین شخصیات میں سے ایک کیسے بنا آئیے جانتے ہیں کہ موڈی نے اپنے آپ کو انڈیا کے سیاسی ڈرامے کا مرکزی کردار کیسے بنایا آج ہاں بھی کٹی ہاتھ بہت پہنیوار ہوگا بیانچ دیش کے کوٹی کوٹی ناغریتوں کا آبھار جت پر در نکلی اوپر پر موڈی تقریر کرنے کے ماہر ہیں اور تقریر میں بھی وہ وائرل ہو جانے والے فقریں بولنے پر قدرت رکھتے ہیں ان کی گرجدار آواز اور للکارنے کا انداز عام لوگوں کو بے حد بھاتا ہے اور لوگوں نے عام اشرافیہ سے الگ اور عوام سے جڑا ہوا تصور کرتے ہیں موڈی نے بڑی محنت اور توجہ سے اپنا الگ ایک برینڈ بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور جس طرح برینڈ والی کمپنیاں لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے لیے مختلف تشہری مہمات چلاتی ہیں ویسے ہی موڈی باقیدہ اپنی پبلیسٹی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ روایتی، ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے ماہر ہیں بلکہ ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے طاقتور میڈیا کا بازو مروڑ کر اسے گودی میڈیا بنا دیا ہے موڈی نے اپنی اسی امیج سازی کے تحت چائے والا کے طور پر خود کو مشہور کروایا اور کہا کہ وہ بچپن میں ریلوے سٹیشن پر پیٹ پالنے کے لیے اپنے والد کے چائے کے کھوکے پر کام کیا کرتے تھے اس امیج کے دو فائدے تھے ایک تو یہ کہ لوگ انہیں اپنے جیسا سمجھیں دوسرے یہ کہ ان کی قابلیت بھی سامنے آ جائے کہ ایک چائے بیچنے والا ملک کا وزیراعظم بن گیا ہے لیکن بعد میں تحقیق سے پتا چلا کہ ان کے والد کا کسی ریلوے سٹیشن پر چائے کا کوئی کھوکا تھا ہی نہیں لیکن پروپیگنڈے کی طاقت کا اندازہ اس سے لگا یہ کہ آج بھی دنیا بھر کے بہت سے اخبار انہیں چائے بیچنے والا کہتے ہیں موڈی کو اس سے فرق نہیں پڑا اور انہوں نے انتخابی مہم کے دوران چائے پر چرچہ جیسے دلچسپ اقدامات کیے جس کے تحت انہوں نے ملک بھر میں چائے کی دکانہ پر لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی نوجوانی میں موڈی ہندو انتہا پسند تنظیم آر ایس ایس میں شمولیت اختیار کر کے اس کے پرچارک بن گئے تھے اور اسی کے تحت انہوں نے برہم چاری بننے یعنی شادی نہ کرنے کا وچن بھی کیا تھا یہ الگ بات کہ بعد میں ان کی ایک عدد اہلیہ بھی نکل آئی موڈی برینڈ کو بڑی محنت اور توجہ سے سوشل میڈیا اور جدید ٹکنالوجی کے ذریعے فروغ دیا گیا ان کی کرشماتی شخصیت اور مضبوط تقریری صلاحیتوں نے انہیں ایک پاپولسٹ لیڈر بنا دیا وہ لوگوں سے جڑنے کا فن جانتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کے دیوانے بن جاتے ہیں موڈی کی تقریریں اور بیانات فوراں وائرل ہو جاتے ہیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹا گرام پر ان کے فالورز کی تعداد کروڑوں میں ہے جو ہر لمحے ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں موڈی میمز تخلیق کرنے کے فن کے ماہر ہیں ان کے کئی فقریں عوام کی زبانوں پر جڑ گئے ان میں چھپنینج کی چھاتی، اگلا اشرہ بھارت کا ہے خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بے سکتے اور موڈی ہے تو ممکن ہے وغیرہ شامل ہیں آپ گجرات نہیں بنا سکتے اس کے لیے تو چھپنینج کا سینہ لگتا ہے دیلی ون کے جی ٹو کے جی گالیا کھاتا ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے ایک ہی کام جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو آنے جناب بھاری بھاری سے آنے دو آنکھوں کی حرکتوں نے کیسے آنکھ کھولی جا رہی ہے کیسے بند کی جا رہی ہے اس پرکار کی بچکانہ بات ہیں کسی کے گلے نہیں اترتی لوگ مجھا گھڑا حالیہ انتخابات کے دوران موڈی کی ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہیں بنگالی گانے پر ناشتہ ہوا دکھایا گیا بجائے برہم ہونے کے موڈی نے خود ہی یہ ویڈیو ری ٹویٹ کر دی اور کہا کہ مجھے خود بھی اسے دیکھ کر مزہ آیا کیا ماضی کے انڈین وزیرعظم نہرو اندرہ گاندھی یا من موہن سنگ ایسا سوچ بھی سکتے موڈی کی امیج سازی میں ان کے پاکستان کے خلاف سخت رویہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے جب بھی ان کی مقبولیت میں کمی آتی ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک آدھ بیان دا کر خود کو عوام میں دوبارہ مقبول کر لیتے ہیں لیکن وہ صرف بیانات تک محدود نہیں رہتے دو ہزار انیس میں بالا کورٹ پر حملہ اور اس سے قبل دو ہزار سولہ میں لائن آف کنٹرول سے ادھر مبینہ سرجیکل سٹرائک کر کے پاکستان مخالف اقدامات بھی کر چکے ہیں ان کی فین بیس میں موڈی کے اسی ہارڈ لائن رویہ کو خوب پذرائی ملتی ہے موڈی نے ہندو انتہا پسند اکثریت کو لبھانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں انتخابات سے چند ماہ قبل ایودیہ میں رام مندر کی تکمیل ان کے اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے اس کے علاوہ ان کے مذہبی اور ہندو قوم پرستانہ بیانات بھی خاصی توجہ کا مرکز بنتے ہیں موڈی کا موقف ہے کہ انڈیا ہزاروں سال پہلے بھی ترقی آفتہ ملک تھا مثال کے طور پر انہوں نے قاغذ پر بنی ہوئی ہوای جہاز کی ایک تصویر دکھائی اور دعویٰ کیا کہ ہندوستان میں سینکڑوں سال قبل ہوای جہاز اڑا کرتے تھے موڈی نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا کہ گاندھی کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا اور جب ان پر ہالی ووڈ نے فلم مرائی تب لوگ انہیں جاننے لگے اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا نے پچھلے بیس سال میں بڑی ترقی کی ہے لیکن موڈی سابقہ حکومتوں کی پالیسیوں کے بجائے سارے کا سارے کریڈٹ خود لینے کے فن کے ماہر ہیں اسی لیے ہر ترقیاتی منصوبے ہر عوامی سکیم سرکاری پوسٹروں حتیٰ کہ کووڈ ویکسینیشن کے سرٹیفیکیٹوں اور راشن کارڈوں پر بھی ان کی تصویر لازمی طور پر چسپا ہوتی ہے موڈی نے صرف انڈیا ہی میں نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی اپنی پہچان بنانے پر بڑی توجہ دی ہے ان کے عالمی لیڈروں سے لمبے لبے مسافہ ہے آپ کو یاد ہوں گے دو ہزار انیس میں امریکہ میں منعقدہ ہاوڈی موڈی ایونٹ میں پچاس ہزار لوگوں سے زائد نے شرکت کی یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جہاں موڈی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ ایک سٹیڈیم میں سٹیج پر نمدار ہوئے اس کا مقصد یہ تاثر پیش کرنا تھا کہ موڈی صرف انڈیا نہیں بلکہ امریکہ جیسے طاقتور ملک میں بھی اپنی مضبوط پہچان رکھتے ہیں انہی تشہیری اقدامات اور امیج سازی نے موڈی کو مسلسل تیسری بار انڈیا کی تقدیر کا مالک بنا دیا ہے اور توقع ہے کہ وہ اگلے پانچ سال بھی انڈیا کو مشکلات کے مگرمچوں سے بھری جھیل میں سے نکالنے والے ہیرو کا کردار ادا کرتے رہیں گے